میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں آگے کا وشہ جو میں لینے جا رہا ہوں وہ بلکل الگے ڈاکٹر بہت کہتے ہیں کہ انڈا کھانا بہت آوشک ہے اور ان کا حساب کتاب وہ جو ہے نا وہ پروٹین والا ہے پروٹین اس میں جادہ ہے ویٹیمن اے جادہ ہے ٹھیک ہے؟ آپ کو میں ایک مجھے کی بات بتاتا ہوں یہ ڈاکٹر جو پڑھائی کرتے ہیں وہ پڑھائی کا نام ہے MBBS ہے نا اور MB یا MS یہ پوری پڑھائی آپ کو معلوم ہے پردیش سے آئی ہے معلوم ہے نا MBBS, MB, MS کی پڑھائی پردیش سے آئی ہے پردیش میں بھی یوروپ سے آئی ہے یوروپ میں جو لوگ ہوں گے میں نے آپ سے کہاں ان کے پاس تو ماں اور اڈے کے علاوہ کچھ ہے نہیں کھانے کے لئے بات تمہیں آتی تو ان کی جو پستکیں ہیں جن کا وہ ابھیاز کرتے ہیں ان پستکوں میں وہی لکھا جائے گا جو وہاں پر اپلپد ہے بات سمجھ جائے تو یوروپ میں میں نے آپ سے کہاں بھاڑی پالا ہوتا ہی نہیں یوروپ میں ڈال ہوتی نہیں ڈاننے زیادہ ہوتے نہیں تو ان ڈاکٹروں کو پڑھائی جانے والی پستکوں میں جو لکھا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر وہ یہ لکھنا شروع کریں بھاڑی پالا کھاؤ تو وہ تو ملے گئی نہیں وہ لکھا ہے کہ اس میں تور کی ڈال کھاؤ پڑت کی ڈال کھاؤ اس میں پروٹینگ بہت ہے ملے گی نہیں وہاں پہ تو جتنے یوروپ کی چکتسہ دشاہ کی پستکیں ہیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے انڈا کھاؤ ماس کھاؤ مچھلی کھاؤ کیونکہ یہی وہاں پر ملتا ہے مچھلی بھرپور ملتی ہے کیونکہ سمدر کافی ہے انڈا بہت ملتا ہے کیونکہ مرگیاں بہت ہیں تھنڈے پردیش میں مرگی کا پالن اچھے سے ہو سکتا ہے اور ماس بہت ہے کیونکہ پشو بھی ہیں ان کے پاس تو اس لیے ان کی پستکوں میں یہی سب لکھا جاتا ہے اب ہمارے دیش میں یہی چکتسہ پڑھائی جاتی ہے MBBS MSMD تو ہم نے وہ چکتسہ وہاں سے لے آئی اب وہ ہمارے بدیارکیوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس میں بھی یہی پڑھ رہے ہیں اس چکتسہ کو ہم نے ہمارے دیش کی ضرورت کے حساب سے بدل نہیں کیا میں نے ان پستکوں میں بدل ہونا چاہیے اور اس میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ بھارت میں انڈے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈے کا وکلف ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہمارے پاس تو انڈے کا وکلف بہت کچھ ہے تو ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو پستک میں ہمیں پدل کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم نے کیا نہیں ہے تو ایسے ہی وہ چل رہا ہے تو اس لیے جو داکتر اس وشہ کو پستکل کے آدھار پر پڑھ کر نکلتے ہیں وہ اپنے مریجوں کو بولتے رہتے ہیں انڈا کھاؤ کبھی کبھی تو کہہ دیں گے ماس کھاؤ گائے کا ماس کھاؤ دوکر کا ماس کھاؤ ایسا وہ بولتے ہیں لیکن ہمارے دیش کی ایک چکتہ پت دیتی ہے اس کا نام ہے آئیورویز آئیورویز کی پڑھائی پڑھ کر جو داکٹر نکلتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ انڈا کھاؤ کیونکہ انڈے سے جو ملتا ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس دوسری چیزوں سے ملنے کے لیے بہت کچھ ہے انڈے میں پروٹین ہے تو پروٹین تو سب سے زیادہ اڑید کی دال میں ہوتا ہے انڈے سے بھی جاستے چنے کی دال اڑید کی دال موں کی دال ارر کی دال مسور کی دال موٹ کی دال ان میں انڈے سے بھی جاستی پروٹین ہے انڈے میں بیٹیمن یہ ہے لیکن انڈے سے جاستی بیٹیمن دودھ میں ہے دودھ سے جاستی دہی میں ہے دہی سے جاستی تاک میں ہے تاک سے جاستی مکھن میں ہے اور سب سے جاستی بیٹیمن اے توپ میں ہے تو ہوای پاس تو توپ ہے کھانے کے لیے تو بیٹیمن اے کی پورتی ہو گئی توپ سے مکھن سے تاک سے دہی سے دودھ سے پروٹین کی پورتی ہو گئی دان سے اور اندے میں کیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اگر کوئی آپ کو بولتا ہے کہ بھئی آپ اندہ کھاؤ تو اس سے کہنا کہ اچھا ہے ہم دودھ پی لیں گے یا توک کھائیں گے اور پروٹین کی کمی ہے تو دال کھائیں گے